مونسون سطر کو لے کر پہلے سے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ کافی گرم رہنے والا ہے چاہے مونسون سطر ہو چاہے شید کالین سطر ہو گریسم کالین سطر ہو ہمیشہ ہی کہا جاتا ہے کہ کافی گرم رہنے والا ہے گرمہ ہٹ ہو یا نہ ہو لیکن عموماً ایسا کہا جاتا ہے لیکن اس سطر میں گرمہ ہٹ اس لیے رہ سکتی ہے اور اس لیے ہے کیونکہ اب چناب نزدیک ہے منوہر سرکار کا یہ آخری سطر تھا اور یہ اتحاس میں حریانہ کے اتحاس میں پہلی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا سطر تھا جس میں بپکش کا کوئی نیتا نہیں تھا بپکش کا یعنی بیدھان سباب میں بپکش کا کوئی نیتا نہیں تھا بائیسے تو بہت سارے بپکشی نیتا موجود تھے اب سوال یہ ہے کہ اس سطر میں بہت سارے مددوں اٹھائے گئے سرکار نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ہر ایک بات کا ہر ایک سوال کا جواب دیں گے ہمارے پاس کام گنانے کے لئے بہت کچھ ہے بپکش نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم سرکار کو بہت سارے مددوں پر گھیریں گے اور ایسا ہوا بھی سرکار کی طرف سے جواب بھی دیے گئے بپکش کی طرف سے ایس ویائل کو لے کر پریوہن کے جو روڈ ویس کے کرمچاری ہیں اور دوسرے کرمچاری ہیں کرمچاریوں کے مانگوں کو لے کر اور اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی مددوں کو لے کر سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی گئی بہت کچھ اس ویدان سواستر میں نظر آیا کچھ ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھمے ہوئے نظر آئے اور اس کو لے کر بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی سیاست میں جن تبدیلیوں کی بات کہی جاری ہے شاید یہ اس کے لئے اشارہ ہو تو آج تمام پہلوں پر بات کریں گے ایس ویائل کا مددہ جو ایک بار پھر سے گونجا ہے کیونکہ شناب نزدیک ہیں شناب نزدیک ہوتے ہیں تو اس مددے کو پھر سے اٹھایا جاتا ہے تو کیا ہمیشہ ہریانہ میں ایس ویائل پر سیاست ہوتی رہے گی کرمچاریوں کو لے کر جو سوال اٹھائے گئے تیبی پکش کی طرف سے اس پر جواب بھی دیے گئے تو کیا کرمچاریوں کی جو پردرشن ہوتے ہیں اس پر کسی طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کو سمدھان کی طرف کس طرح سے سرکاریں آگے بڑھتی ہیں اس کے ساتھ ہی اور بھی چاہے کسانوں کی بات ہو بہت سارے مددے تمام پہلوں پر آج بات کریں گے دراصل ہوا کیا تھا آج عویت خنن کے معاملے پر کرن چود دنے سرکار کو گھیرا اور سرکار کی طرف سے ایک آگیا کہ دیکھئے کوئی عویت خنن نہیں ہو رہا حالانکہ عویت خنن کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں لیکن جواب دیا گیا کہ کوئی عویت خنن نہیں ہو رہا اس پر بات کریں گے دوسری طرف ایس ویائل کا مددہ اٹھایا گیا تھا اور اس پر بحث بھی ہوئی کیبینٹ مصیر راملہ شرمہ اور وداحک روخویر قادیان میں بحث ہوئی اس کے علاوہ انیلو نتابہ چوٹالہ نے ایک بار پھر سے ایس ویائل کا مددہ وداحن سوا میں اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ سرکار اپنا رخ صاف کرے کہ آخر کیوں ایس ویائل کا پانی نہیں آسکا ہے جب ہریانہ میں پانی پہنچانے کے لیے عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے عدالت کا فیصلہ لہو کیوں نہیں کیا جارا اس کے علاوہ پانی کی کمی کو لے کر بھی سرکار کو گھیرا گیا پانی کی کمی پر سی اے منحلال نے کہا کہ یہ بہت پرانا وشہ ہے اور جس کا نہ تو انیلو اور نہ ہی کانگریس نے سمدھن کیا تو سوالیں اٹھتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ کیا کریں گے دوسری طرف وہ رنگلی سورجے والا جن کے صدن میں پہنچنے کو لے کر ہی پہلے بہت سارے امکانات یہ تھے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں صدن میں ابھی کوئی دن پہلے کشنو کمار ویدی نے ان پر نشانہ سادھ آتا کہ شاید ہی شپت لینے تو آئے تھے اس کے بعد پتہ نہیں کب آئے اور اس کے علاوہ ابھی فلال اس ستر کو تین دن کے لیے استغیت کر دیا گیا ہے منسون ستر کو اب جو دو دن چلے گا اس میں بھی کافی ہنگامے کی امید ہے اور یہ امید اس لیے ہے کیونکہ سب ہی اپنے دل کی تمام باتوں کو نکالنا چاہیں گے تمام خاص مہمان میرے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں ان کا پریشہ آپ سے کراتا ہوں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں بی جے پی سے جہواری آدف صاحب ہیں بہت سواغت ہے آپ کا بھاک سنگھ دمدما جی ہمارے ساتھ ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اور پون لائن پر ہمارے ساتھ بالمکن شرما جڑیں گے تھوڑی دیر میں کانگریز کے پروقتہ جہواری آدف صاحب شروعات آپ سے کرتا ہوں بہت امید تھی سر ایس وائل سے میں بات کر رہا ہوں ایس وائل کا پانی نہیں آیا آپ کی سرکار کو گھیرا جا رہا ہے آپ نے واضح کیا تھا کہ ہم لاکر رہیں گے سپریم کورٹ نے بھی آدیش دیا آپ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کیوں سپریم کورٹ کا آدیش لاغو نہیں کر پا رہے ہیں کہاں پر کمی آ رہی ہے میرے میتری یہ راجنیتی کے میتری کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہو وہ کہتے ہیں ان کے پاس مدے نہیں ہے پر آپ بھی اگر یہ ویشے کہتے ہیں تو تھوڑا تاجوب ہوتا ہے میں آپ کو آپ کے وقتیقت نہیں کہہ رہا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ویشے جب آپ کے ساتھ ہم ڈیبیٹ پہ بیٹھتے تھے اور جب ہم یہ کہتے تھے کہ دادوپورن یہ چھوڑی جو ایس وائل کا مدہ ہے یہ ہریانہ کے پکس میں نینے آ گیا اس کے بعد اس کو ایمپلیمیٹیشن کے لیے یہ سبجوریس ہے میٹر سپریم کورٹ میں تب یہ کہتے تھے کہاں ہیں کہاں ہیں اور پنجاب مل کر اس پر کام کرے اور اگر یہ نینے لیے ہو پائے تو پھر یہ کیسے ہوگا ہم اس کو بتائیں گے تو انہوں نے یہ کہنا بند کر دیا کہ جی اب یہ سبجوریس نہیں تھا اب بھی یہ پوچھتے جب ہمارے پکس میں نینے آیا راشتپتی کے ریفرنم پر ہمارے پکس میں نینے آیا کونگریز دس سال کے ساسن میں اس پر کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں کرا پائی تھی کوئی سنوائی نہیں کرا پائی تھی ہم اس پیچھے لگے اور اس کے کاران اس پر ہمارے پکس میں نینے آگا اب اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایمپلیمنٹ کرنے کارتی ہے تھوڑی ہے کہ پنجاب میں جو جمین ہے جا کے میں وہاں نہر خود دوں گا یہ سنگیہ ڈھاچہ ہے بھارت کا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر نہر خود دوں گا یا کوئی ایجنسی جا کر نہر خود دے گی تو اس کے لیے پھر یہ تیع کرنے گے یا تو تینوں تیار ہو کینڈر بھی تیار ہو ہریانہ بھی تیار ہو اور پنجاب بھی تیار ہو دوہ بھی تیار کون نہیں ہے اس میں پنجاب تیار نہیں ہے تو سب کو پتا ہے اس کے بعد اب کینڈر سرکار نے یہ تیع کرنا ہے کیونکہ جو جمین ہوتی ہے وہ اسٹیٹ میٹر ہوتا ہے اور جمین جو پورو کی سرکار تھی پنجاب کی انہوں نے وہ کسانوں کو لوٹا دی تھی آج اس کسانوں سے وہ جمین واپس لینا پھر کسی کینڈریا ایجنسی کے دوارہ جو پنجاب کے حصے کی نہر ہے اس کا بننا اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس پر نردیش دے جب اگر تینوں اس کے لیے تیار نہیں ہو پارے پنجاب اس پر سہمت نہیں ہو پارا تو اب مانیہ سروچ نیالے ایجنسی تیار کرے گا اور وہ بتائے گا یہ ایجنسی بنے گی اس میں جو کرمچاری اس میں کام کریں گے اس کی سرکسا کی جمعہواری کینڈر کی ایجنسیوں چاہے وہ بی ایس سوڑی سی آر پی ایپ کے جمعہ لگے یا کسی اور پیرا میلٹری فورس کے لگے وہ سب کر کے یہ اس سے ہونا ہے امید بہت تھی سرکار سے اس لی امید بہت تھی جب آپ سرکار منیچوں تو آپ کہا کہا کرتے تھے کہ ہم لائیں گے اور آپ بھی گیرتے تھے نہیں مددوں کو لے کر آجو آپ کو گھیرا جا رہا ہے نہیں میں انتر بتاتا ہوں سر ہمارے پکس میں نینہ ہوئے یہ ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے کب کہا کہ ہمارے پکس میں نینہ ہو گیا ہمارے پریاسے دس سال سے جو مجھے آگڑے ہیں پانچ کروڑ سے ادھیک وکیلوں کے اس کے لیے چلے گر کوئی ڈیٹ نہیں لگی کسی سنوائی پہ وکیل گئے نہیں تھے پرانی سرکاروں کا اتیاز یہ رہا ہے اس کے بعد یہ جو آج کا ویشے ہے اس میں نینہ اگر دوسرا پانی کے ساتھ جیسے مانی مکھے منتری نے کہا کی جو پانی کی سمجھے ہے اس کے ساتھ ہم نے ایس وائیل کے ساتھ اتراخن میں ہمارچل میں جو چیزیں سیک مطلب 20-30 سال سے پینڈنگ تھی چاہے وہ لگوار ڈیم کا ویشے تھا یا رینو کا ڈیم کا ویشے تھا اس پر بھی ہم آگے بڑھیں کہ ایس وائیل میں تو پانی لیں گے ہی لیں گے پنتو رینو کا ڈیم اور لگوار اور اس کے علاوہ جو تیسے ڈیم ہے اس پر بھی ہم نے کام کیا ہے اس کے علاوہ ایس وائیل کا مدہ ادکتر دکھ سے نیریانا میں جانا تھا چلی آپ آگے لیں لیجئے تمر صاحب پھر آپ کی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ایس وائیل کا پانی کیوں نہیں لے رہے ہیں سر آپ سے بھی اچھے تعلقات تھے آپ بھی سرکار میں رہے ہیں اس وقت کیا کوشش ہوئی یا تو یہ ہے کہ تمام راجنیتک دل حریانہ کے اس مدے کو ختم کرنا نہیں چاہتے حالانکہ جنتاں میں اب اس کو لے کر وہ فکر نہیں رہی وہ سمجھ چکے ہیں کہ راجنیتی کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کب تک راجنیتی کریں گے ناثر جی دیکھئے یہ راجنیتی کا بھی سے نہیں ہے یہ حریانہ کے ساتھ جو نرنتر 53 ورسوں سے جل ویترن پہ جو انیائے ہو رہا ہے یہ وہ بھی سے ہے عطیت کی کسی بھی پارٹی کی سرکار رہی ہو بات وہ نہیں ہے لیکن حریانہ کے لیے جیون ریکھا بند چکی جو آج خود جل سنرکشن کی بات ہو رہی ہے کس پرکار سے کتنے بلوک آج پانی کی بہت زیادہ کمی سے جھوڑ رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آج ایس وی ایل پہ نرنے بھی آ گیا ابھی جوار بھائی کچھ کہہ رہے تھے ڈھائی سال سے زیادہ کا سمیں ہو گیا آج مجھے بتا دیں ڈھائی سال میں اس کے لیے کیا کیا ہے ابھی کہہ رہے تھے کہ سی آر پی ایف لگائیں بی ایس ایف لگائیں کوئی اور لگائیں دیکھیں میں بتاتا ہوں جو ہمارے یہاں گریف بھی ہے جنرل ریزارو انجننگ فورس وہ بھی اور عقیت میں اس طرح کا کام ایک باری چودری دیویلال نے کروانے کا پریاس بھی کیا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس وقت پنجاب کے حالات جو تھے دوسری بات جو ابھی بات کری کہ جمینیں واپس دے دی ہیں تو میں آپ کے سنگیان میں بتاؤں جو پنجاب سرکار نے جمینیں واپس دینے کا پریاس کیا تھا اور جو اس نیر جو خودی ہوئی تھی اس کو بھی بھرنے کا جو کام کیا تھا اس پر ماننی سپریم کورٹ نے اسی وقت سٹیٹس کو کر دیا تو ان باتوں کا کوئی ویسے نہیں رہ جاتا آج ویسے یہ ہے کہ جب ماننی سپریم کورٹ بہت سیدھے سے کہہ چکا ہے پچھلے ابھی جو پچھے تاریخ تھی یعنی آپ یہ کہنا چاہیں اس سے بڑی بے قائدگی ہریانہ پردیس کی جنتہ کے ذات ہو نہیں سکتی کہ ڈھائی سال سے ماننی مکھے منتری بطور سرو دلی پرتنیدی منڈل ایک سیکنڈ کا سمیں ماننی پردان منتری جیسے نہیں لے پائے یہ دراتل کی بات کتنی عجیب بات ہے آج میں پھر کہہ رہا ہوں یہ مانے سروچ نیالے میں ہیں سروچ نیالے کے ادھین کوئی ویشے ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایک جب دو راجے کا ویشے ہوتا ہے تو کیا کوئی ایک مکھے منتری اور کوئی ایک پردھا منتری اس پر نینے لے سکتا ہے کیا؟ ارے بھائی سب کیوں گمرا کر رہے ہیں اگر آپ اسی طرح پردیس کو گمرا کرنے کی استعمال کریں گے تو آپ کا ٹھیک کر رہے ہیں گمرا آپ کر رہے ہیں بھاک سنگ دمدما جی گمرا سارے رازنیتک دل کر رہے ہیں کیا؟ یہ آپ تک جن کی سرکاریں رہی ہیں انہوں نے کیا اور ایسوائل کا پانی آنا بڑا آسان ہے کیا اس طرح کی ستیاں ہیں اور وہ لائے نہیں جا رہا ابھی جوہر بھائی نے بتایا کہ ماملہ سب جوڈش تھا اور جس میں ابھی بھی ہے ہاں جو ماملہ چڑھا تھا اور ایمپلیمنٹیشن کے لیے یہ ماملہ گیا تھا اوڈر کے بعد دوہزار سولہ کے اندر جس کا اوڈر آ جگا تھا لیکن آج تک دیکھئے آپ بڑی ویڈمبنا دیکھئے انہوں نے کہا کہ سنگیہ سرکار کیندر سرکار پنجاب سرکار اور ہرینہ سرکار دیکھئے ہرینہ سرکار بے شک ایمپلیمنٹیشن کے لیے گئی ہے پنجاب سرکار روکنے کے لیے تھی لیکن کیندر یہ بھاجپا سرکار کا اگر کسی بھی بڑے نیتا کا ایک بھی بیان ہرینہ کے حق میں پانی لینے کے لیے ہو تو جوہر بھائی ہرینہ کی نیتاؤں کا کسی بھی بھاجپا بڑے نیتا کا جو کیندر اس میں انٹرسٹیڈ ہو کہ پانی ہرینہ کو ملے اگر کیندر کا کسی بھی نیتا کا بیان ہو یہ یہاں بتائیں کہ پانی ہرینہ کا ملنا چاہیے صرف وہ قانون کی دیکھئے قانون کے بیچ میں کہ نیالیا کا ہم سممان کرتے ہیں یہ سب ہی کرتے ہیں بھاجپا والے الگ سے تھوڑی کریں گے ہم بھی لیکن کیا پنجاب سے کیا مانینیہ سپریم کورٹ سے پنجاب بڑا ہو گیا ہے انہوں نے اگر مانینیہ سپریم کورٹ کا ایک آدیش آ جاتا ہے یہ تین سال کے اندر اس کو implementation نہیں کروا سکے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو ان کی نیت میں ساپ دیکھتا ہے کہ صرف اس مسئلے پہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف راجنیتی کرنا چاہتی ہے اور باقی پانی نہیں چاہتے پانی یہ چاہتی نہیں گیا میں کہتا ہوں کہ کے اندر کی طرف سے ایک پہل بتا دیجئے مانینے پردھان منتری جی اس وشہ پہ سمیں مانگا سمیں نہیں دیا گیا صرف دلیا کہ بات ضرور ہوئی تھی اس کو بھی سمیں نہیں آج تک دیا گیا کہ سبھی دلوں کے لوگ اچھوک تھے کہ جائیں اور پردھان منتری جی ہز تک شیب کریں ایک بیان بھی بتا دیجئے اسوائیل کے اوپر کہ پردھان منتری جی نے کہا ہریانہ کو پانی ملنا چاہیے ہریانہ کا حق ہے وہ ملنا چاہیے لیکن گمراہ نہ کریں ہم آپ کی پرشنسہ کرتے ہیں اگر ڈھائی سال میں اس آرڈر کو آپ ایمپلیمنٹ کروا لیتے ہیں لیکن ڈھائی تین سال میں ایمپلیمنٹ لی ہوا اس سے بڑی شرم کی کیا بات جی جی پی کے پروکتہ ان کو بڑی فکر بی جی پی کے نیتاؤں بڑی فکر کے پانی ملنا چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے پانی لانا چاہتے ہیں پھر بھی آس تک ہریانہ میں پانی نہیں آیا سپریم کورٹ نے ہریانہ کے حق میں فیصلہ دیا پھر بھی ہریانہ کے حق میں فیصلہ پانی نہیں آیا اور ایسا بھی رہا کہ ایک ہی پارٹی کی سرکار دونوں پردیشوں میں اور کندر میں رہی تب بھی پانی نہیں آیا دیکھئے ایک تو سب سے بڑا درباگ یہ رہا ہریانہ کا کہ اگر پنجاب میں آتنگباد کا دور نہ ہوتا اور جب سوائیل نہر کے نرمان کا کام چل رہا تھا اگر انجینئرز کی حتیہ نہیں کی ہوتی تو نہر کا نرمان کبیبیا کا پورا ہو چکا ہوتا اور پانی ہریانہ کی دھرتی پر پہنچتا اور فصلیں لہ لہا رہی ہوتی لیکن اب یہ ہے کہ درباگ کی پورن بات رہی رہی کہ گروات کے دور مر انجینئرز کی حتیہ کی گئی اس کے بعد علاستہ ہی چلا گیا مابلہ پھر جو ہے اس کے بعد راجنیتی بھی چلتی رہی کچھ یہ وہ کانونی دعو پیچ میں بھی فستہ رہا اور پنجاب سرکار نے کانون بنا دیا termination of agreement act اس نے بہت زیادہ علجایا جس کانگریس نے جس کانگریس کی سرکار نے پنجاب کی کانگریس سرکار نے تیجی سے نہر نرمان کا کام شروع کیا اسی کانگریس کی سرکار نے پنجاب میں علجا دیا اسے شکریہ اور اسی لیے راشت پتی کا ریفرنس کھڑا ہو گیا اب چونکہ چھوڑی ہے اتنے لمبے اتیاس میں نا بھی جائے لیکن لیٹسٹ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں فیصلہ آ گیا سولہ نومبر دوہزار سولہ کو سائد یہ آ گیا تھا نومبر دوہزار سولہ کو ہرینا کی فیور میں آ گیا تھا کہ وہی نہر کا نرمان ہونا چاہیے تو اس سمیں جو ہے اس کے بعد آگے کی سنوائی کے لیے ہرینا سرکار نے ایک application لگا دی کہ اس کے implementation کب ہو تو اس کے بعد کیندر سرکار نے ٹائم کیوں لیا انہوں نے کہا جی ہم عدالت کے بار سمجھوتا کر لیتے اس میں ہی سال ڈیٹھ سال نکل گیا ترانت تیجی سے سپریم کورٹ میں ہی اس کا ریپٹارہ ہونا چاہیے یہ کہتا ہے کہ ہم تو سکشم نہیں ہے جو عدالت کرے گی تو اپلیکیشن لگا دی اب اس کے بعد وہ چل رہا ہے پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہ دیا کہ آپ کمیٹی بنو تو دونوں راجیوں نے بیٹھ کے کمیٹی بنائی گیا درگ کے مدے پر تو وہ دونوں مکہ منتری مل لیے کئی راجیوں کی بیٹھک بھی ہو گئی تو وہ کمیٹی کیوں نہیں بنائی اب آج اگر این ایلو نے اٹھایا ہے اسیمبلی میں تو یہ ہی اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد کمیٹی بنا کے کوئی حل نکالے تو آپ نے کیا قدم اٹھایا تو سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا نہیں میں اتر دیتا ہوں کون اتر مانگ رہا ہے ہم سے میں انہی کو اتر دے رہا ہوں جو اتر مانگ رہا ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کون ہم سے اتر مانگ رہا ہے دو ہزار چار میں جب پنجاب کی کونگری سرکار نے اس نرنے کو ماننے کے لیے ویدان سبا میں ہمارے خلاپ نرنے دیا تھا اس سمیں آج یہ چوٹالا جی اور امپرکا چوٹالا جی اس سرکار کے سروہ سروہ ہوتے تھے اس سمیں ہمارے جتنے بھی ویدائک تھے اس کے لیے انہوں نے اپنا رجائن دے دیا تھا اور اس سمیں نیم یہ ہوتا ہے کہ سدستہ جانے کے بعد آپ کو جو پینسن ہوتی ہے یہ بھی نہیں ملنے کا خطرہ تھا ہمارے ویدائکوں پہ تو بھی ہم نے رجائن دے دیا تھا اس سمیں ستہ سے تو یہ چپ کریں پھر کونگریس کے دس سال چلے گے کونگریس کو اس پہ ڈیٹ تک نہیں لی پائی ہم نے اس پہ سنوائی کرا دی اپنے پکس میں نہیں لی لے دیا دس سال کا حساب نہیں چاہیے کہ وہاں کونگریس ایک ڈیٹ نہیں لگوا پائی ہم نے اس کو مشن کے تیعت کیا اور آج یہ کہہ رہے جی کیوں جا رہے ہیں سہاب پکس میں نہیں لی تا آپ جا کے بنا لے تھی نا پنجاب میں کیا سنگیہ ڈھاچے میں کانون سے چلتا ہے یا وہاں جا کے آپ ہزار دوزار لوگ جا کے نہر بنا پاتے نہر تو نہر کے سسٹم سے بنے گے پھر ہماری گمبیرتا پانی کے پرتی کس لیے آتی ہے انہی میرے دونوں مطروں کی سرکار تھی جو آج الگ الگ بیٹھے ہیں سہاب رینو کا ڈیم میں تو تو اس میں کوئی دقیقت نہیں تھی Lakhwar Dam میں تو کوئی دقیقت نہیں تھی انیس سو 56 تک کی معاملے pending تھے جس میں اب مانور لال جی کی سرکان مانور جی کے نیتط میں وہاں پیسے جمع ہو کر آگے کی بھی چندہ کی ہے رہی کہ سر SYL قورٹ میں عٹکا ہوگا ساتھ آج SYL قورٹ میں نہیں عٹکا ہوا ہے آج SYL قورٹ میں نہیں عٹکا ہوا ہے اپا عٹکانے کی رہے آج impleمنٹ کرنے کی نہیں ہویا اوریا یہ دراہ紀ائ looking مجھے سمجھا رہے ہیں میرے میتر میں کہتا ہوں کہ چلی ایس وائل تو کہیں ناکہ کوٹ کا ہے یا نہیں چھوڑ دیجی آپ ستہ سے چپ کر رہے میں تو کہتا ہوں لکھوات ڈیم میں اور رینو کا ڈیم میں کیا دکت تھی سر لکھوات ڈیم میں اور رینو کا ڈیم میں کیا دکت تھی اس کے پیسے کیوں نہیں جمع کر رہے جس سے ہریانہ میں پانی آنے کی سمجھاو نہ بنتی تھی آج مکھے منہولا جی نے کیسے کر لیا اور دوسرا ایس وائل کو ان کو چنتہ ہوتی کس ان کے ودایق نے ایس وائل پر پرسن لگایا ابے چوڑالے جی کہیں بھی بیچ میں کھڑے ہو کے شروع کر دیتے سدن کی کوئی مریاد ہے کوئی گریما ہے آپ نے کوئی پرسن لگایا ہے کہ ابے چوڑالا جی نے کوئی پرسن نہیں لگا میں ریکوڈ پر بتا رہا ہوں کوئی ایک پرسن نہیں لگا اس کے جنتا کا پرسن آپ سے ہے آپ نے سا رہا ہوں جی جی نے کب پرسن لگایا اسوائل کو لگیا ہے جی مروری ہے کہ پرسن لگایا ہے پرسن جب آپ آتے ہیں تو وہ پرسن کا اتر ریکوڈ پہ بھی آتا ہے اور اس میں اس کا اتر دینے کے نا ہے وہ ہر ودایق کی ٹیبل پہ آ جاتا ہے کہ سرکار کا اس پہ کیا اتر ہے ڈیڈی سنگھ ساب ایک بار پھر سے ایس وائیل پر ووٹ مانگیں گے بہت ووٹ ملتے ہیں ایس وائیل سے کیا امید ہے کہ اس بار بھی ملیں گے دیکھئے ناصر جی جو ایس وائیل کی بات ہے اس میں میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایس وائیل کا جو نرمان ہوا ہے یہ کانگرس کی ہی دین ہے اس میں کسی کا کوئی یوگدان نہیں ہے اس کے علاوہ آج ان کے پاس وہ معاملہ سلجی نہیں رہا اور بلکہ اس میں تو تروٹیاں تھی اگر بارتے جنتہ پارٹی سچ میں ہریانے کے ہیت کی بات کرتی ہے اس وائیل کو لے کر کے اور یہ باتوں کو نرمی پروجیکٹ کو لے کر کے تو امبارہ میں اور اور بھی کئی شیطر ہے جہاں سے یہ دو پیرلل نہریں نکل رہی ہیں برنتو وہ آس پاس کے بلیک بلوک ہے جن میں پانی چلے کچھ ٹیکنکا یہ صرف اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں صرف بھاج پر چمک آتی ہے سوائیل کے نام پر راجنیتی آپ کیا کرتے ہیں سر انہیلوں کیا کرتی ہے سار کار ان کی ہیں چین doch میں ان کی ہیں state میں ان کی ہیں آپ کی بھی تھی آپ کی بھی تھی جیڈی سنگھ Fresh آپ کی بھی تھی چینڈر میں بھی تھی ہریانا میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی آپ کی بھی تھی اے چینا یہ آییل بنواتیں تو ہم نے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں تپانی کو نہیں لائی سر دنی میں اپنے پی سیار سے سہی ہوگیوں سے کچھ دکھت آ رہی ہے تو دوبارہ جیڈی سنگھ صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس ایک میں آ رہا ہوں آپ کے پاس سر آپ کو ملیں گے ووٹ جی جی پی ایسوال کے مددے کو لے کر ووٹ لے گی دیکھئے مسئلہ یہ جو ایسوال کا مددہ ہے نہیں اتنا بڑا ووٹ کا مددہ نہیں ہے اچھا بڑا پردیش کا مددہ ہے پردیش کے کسان دل کے لیے تو ووٹ کا ہے دیکھئے یہ ووٹ کے طور پر کوئی راجنیتی کی دل کسی طرح لے کر جائیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن کچھ اکمودے ایسے ہوتے جو پردیش کے کسانوں کے ہیت کا مسئلہ سب سے زیادہ ہیں واتر پانی کا سمسیاں کے مسئلہ سب سے زیادہ ہیں اگر اس چیز کو دیکھئے راجنیتی کی دل اگر راجنیتی شیطر میں ہے اچھا بڑا پہ یہ راجنیتی ہوگی ہے نہیں اوٹی ایسوال پر جن میرے بھائی کو اتنی چندہ میں ان کی چندہ کا سممان کرتا ہوں پر یہ نینہ چٹالا کو سمجھا دو نا آج جو باقی پرتوی سنگھ جی تے ان کو سمجھا دیتے کے وال کھانا کھائے کھانا کھاتے ہو تو دیکھے گئے ہو پانتو ویدان سبہ میں نہیں دیکھے گئے اور یہاں بیٹکی ٹیوی ڈیویٹ پہ کرانتی کی بات کرتے ہیں کہاں تھے ان کے چاروں ویدائے کار جو ویدان سبہ کا ستر چلنا تھا کہ وہاں لنچ میں دیکھے گئے ہیں جو مجھے جانکاری ہے ایک ویدان سبہ کا ستنی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں ٹینڈس لگائی ہوگی پیسے بنائے اور چل دیئے یہ ان کی میں ریکار پہ کر رہا ہوں کیا ریا بیانی دیکھیں پیسے بنا ل cop مجھے میرا ایک حصے آپ سے بھائی بناہری کی رکے ہے تھوڑی شبدار Pandemie میں صرف تمتے 아니야 سب دائمیں کیا یہ مطلب پیسے بنائے میں بطا رہا ہوں کیسے میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں ان سبتوں میں کھڑا ہوں ابھی بھی کھڑا ہوں میں بتا رہا ہوں دیکھئے ان کے ودایت جو نے ہمارے چاروں ماننیہ ودایت جو میرے پاس جانکاری ہے وہاں بھوژن انہوں نے کیا اچھی بات ہے ان کا دیکار ہے اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اٹرنس لگا ہے سن تک لیجیے نا سر ودایت کس لیے گئے سوچ چھوٹی چھوٹی سوچ کا جواب دو ان کی بڑی سوچ کتنی چھی کہ وہاں بھوژن کرتے ہوئے دیکھے گئے اس کے بعد اگر اٹنڈس لگی ہوگی تو اٹنڈس تو اندر جانے کے لیے لگتی ہے اگر اندر نہیں گئے تو پھر اس کے جو بھتتا ملتا ہے وہ ملتا ہے تو میں کہاں گلت ہوں جو آپ ایسوائیل پہ اتنے پریسان ہو رہے مطر یہ نینا چوٹالا جی کو سمجھا دیتے کہ وہ جان سبہ میں بیٹھ جاتی ان کو لڑا دیتے ہیں میرے تو آپ سے کوئی نادگی نہیں ہے آپ کے ودایک چاروں بیٹھے نہیں تو میں کہاں گلت ہوں ہریانہ کی جنتہ سوچے ہمارے چار ودایکوں کو بیٹھنے سے دو منٹ جنٹا کی آموں کو لے کر جنتہ کی آواز کو لے کر فکر مند نہیں ہے سو پرتیشت فکر مند ہے کیا ہمارے چار ودایک انہوں نے جو اروپ لگایا ستر میں وہ گئے انہوں نے اروپ لگایا ہے چھیک ہے ان کے پاس کافی کچھ ہوگا تو انہوں نے لیکن کیا ایس وائی ال کا مدہ وہ چار ودایکی آپ سے بات کرتے تو آپ اس کو پورا کرتے آپ نے اپنی جمعہ واری کتنی نبائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جمعہ واری ایس وائی ال پر کتنی نبائی ہے آپ دوسرے پہ تو لگاتے ہو آپ نومبر دو جار سولہ کا فیصلہ آ رکھا ہے امپلیمنٹیشن نہیں آپ ابھی تک کروا سکے آپ تائی مانگتے ہیں آپ کی کندر سرکار کے میں نے کہا آپ پردان منٹری جی کا ایک بار بھی جواب نہیں آیا میں آپ کی جمعہ واری آپ کی پاس پورے سبس ہے آپ کی جمعہ واری کیا آپ نے کہا آپ نے کہا اب آپ اگر جاندان سبس آبی میری پتنی نبائی جاندان سبس آبی جاندان سبس آبی تو اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے کہ وہ کتنے گمھر ہوتے ہیں آ کر نہیں گئے جاندان سبس آب میں آ کر نہیں گئے اگر نہیں پہنچتے ہیں اگر آپ کو پارٹی کو پسند کیا آپ کو پسند کیا تو کوئی اپکا ایجنڈا ہے لوگوں کے لئے وہ ایجنڈا جو ہے ناصر جی کل ماننی جوار جی نے ایک بات کہی کہ پتا نہیں ابی سنگ جی سیسنم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو آج جوار جی بھی وہاں رہے ہوں گے میں بھی تھا نہ صرف آئے بلکہ جو بھی آج ہریانہ پردیس کے مددے ہیں ایسوائیل سے الیدہ بھی وہ سارے مددے بہت پرمکتہ سے اٹھائے چاہے وہ جل سنرکشن کی بات ہو جس پرکار سے انہوں نے اس کو اچھا سار یہ زمین پر بھی نظر آئیں گے پبلک کے بیچ میں جا کر نسندے نسندے جمین پہ ہی ہیں جمین پہ رہے ہیں جمین پہ ہی نہیں ٹھیک ہے جس پرکار سے وارٹ ریچارج کی ایک تو جل سنرکشن یاترہ کی بات کرتے ہیں دوسری بات جو دادو پور نلوی نہر جو کہ ریچارج کے لیے بیسیکلی بنی جو آج ویدان سبا میں بات ہو رہی تو میں اس کے آدار پہ کہہ رہا ہوں تو ایک طرف تو جل سنرکشن کی بات کرتے ہیں دوسری طرف جو ڈادو پور نلوی کبھی دیتا ہوں پانی پر آپ کی سرکار کتنی فکر منتری کہتے ہیں کہ کوئی سمسیہ نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ سمسیہ ہے اس لیے کسانوں دھان کی کھیتی مت کرو کبھی کہتے ہیں کہ یہ ساری بات نہیں ہے میں سارے کتر دیتا ہوں اگر میرے کانگریسی میتر ہوں گے تو میں ان سے بھی ایک پرسن پوچھ لیتا ہوں بھی پتا نہیں وہ جوڑے ہیں جیڈی سنگھ جی ہے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ڈادو پور نلوی کانگریس کے بھشٹا چار کا بہت بڑا کیندر بنی ڈادو پور نلوی سے انیکو ساکھائے نکلنی تھی وہ ویدان سوا میں آج سے ایک سال پہلے جب یہ مدعہ پرمکتا سے اڑا تھا جب ہم نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا تب اس پہ ساری چرچہ ہوئی تھی میں اس کا ساکسی تھا انہوں نے ساری ساکھائے بند کر دی اپنے لوگوں کے چکر میں پھر کیون ایک دادو پور نلوی ایک نہرسی بن کے رہ گئی جس کی برانچز ختم ہو گئی اب اس میں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب جو برسات میں پانی آگے جاتا ہے اور جیسے بارش کم ہوتا ہے وہ پانی چونکہ آگے ساکھائے بند ہے تو پانی بیک مارتا ہے اور اس کے قارن وہ پانی اس پورے ایریے کو کسانوں کی کھیتی کو ڈوبا دیتا ہے اور وہ کسان ابھی بھی دھرنے پر بیٹھے ہوئے اس کے قارن وہ دادو پور نلوی کی وہاں کے لوگوں کے ڈیلیگیشن آئے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دادو پور نلوی نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ جہاں تک ریچارج کی باری میں بھی پوچھوں ہم سے اس کے بعد ہم نے آج بھی دادو پور نلوی کے پانی کو ہم سرسواتی ندی جو ہے اس میں ڈال رہے ہیں جس سے ریچارج ہوتا ہے اب میں اپنے مطر صاحب جیڈی سنگھ سے ایک پرسن پوچھنا چاہتا ہوں بڑے دنوں بعد آج ایک چاند نکلا ویدان سبا میں کہ آج میرے میرے مطر اندیب سرجے والا جی آئے اور آ کر انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسی سرکار ہے اگر یہ ہاسی بھٹانہ نہر بنا دیتی تو دکسی نریانا کو پانی مل جاتا تو ہمارے راہ و بیسنگ جو نانگی چودری کے ویدائک ہے انہوں نے کہا ہاسی بھٹانہ نہر کا دکسی نریانا سے کیا سمبند ہے تو جو آج چاند نکلا یہ بھی نہیں پتہ دے یہ پانی کھا سے کھا جانا ہے کرن چودری کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سمجھائیے کہ کیسے پہنچے گا کرن چودری نے کہا کہ ہم باہر سمجھیں کہ وہ سمجھے آپ آئے وہ تو اس لئے کیونکہ اس کا کوئی تکسی نیمان سمجھ نہیں ہے میں بریٹ پر جاؤں گا آپ سے جواب سیدھے سیدھے آروپ لگائے جبارے آدب نے کہ جو دادو پر نلبی نہر تھی وہ بھرشتہ چار کا اڈڈہ بن چکی تھی اور کانگریس نے اس کو بھرشتہ چار کا کندر بنا دیا تھا بھرشتہ چار ہو رہا تو اس کے نام پر اس لئے دی نوٹی فائی کیا اس کو برانچز قدم کر دی جو میرے سے بات کی ہے شاید ان کو نہیں پتا کہ دادو پر نلبی پروجیکٹ کو منجور کروانے کے لیے جب ہماری کانگریس کی سرکار نہیں تھی اس سمجھ سب سے زیادہ درنے پر بیلچن کے ہم بالا اے ڈی سی کے آفیس کے آگیا اور پچاچوں گیا پن میں نے خود دیئے ہیں یہ جو نہر ہے یہ میری خیت کے بلکل پاس سے جاتی ہے شاید ان کو نہیں پتا اس بات کا کہ اس دادو پر نلبی پروجیکٹ جب سے درادا چار پانچ سال سے پچھلے ہماری زمینوں نے ٹیویلز نے جو ہر سال جو ہمارا وارٹر لیول مچھے گرتا تھا پائپ مانتے ہیں ٹیویلز وہ پائپ نہیں مانگا پچھلے چار پانچ سال سے ہمارا وارٹر ریچارج ہو لیا تھا آپ سنویے دوسری بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ برسٹہ چار کا جو نبی پہ روپ لگا رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہو کہ آپ ہاتھ کے ہاتھ رکھے برسٹہ چار کب تک کریں گے اور اب بات کرتے ہیں عویت خنن کو لے کر بھی آج صدن کے اندر بہت زیادہ سوال کیے گئے ان کے جواب بھی ملے ان کو درکنار بھی کیا گیا سرکار سے سوال ہو کہ عویت خنن چل رہا ہے آخر اس پر سرکار کیا کر رہی ہے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں عویت خنن کو لے کر مدہ اٹھایا گیا تھا کہ عویت خنن ہو رہا ہے سرکار کے لوگوں نے بھی پہلے اٹھائے ہیں مددے خود مکہ منتری نے بھی اس پر پہلے بات کی تھی پھر اس کو نکار آ جا رہا ہے تو کیا عویت خنن رک گیا ہے جوار عادب جی بلکل عویت خنن نہیں ہو رہا اور اگر کہیں پر ریپورٹیں درج ہو رہی ہیں اگر کہیں پر کسان پرزشن کر رہے ہیں تو وہ سب کیا جھوٹی خبریں ہیں میں تو فیکس پر بات کروں گا پہلے تو میرے کانگریسی میتو پوچھ رہے تھے کہ ایف آئی آر پکڑ کے جے تو جیل میں ڈالنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے ایف آئی آر رکھی ہے چار پانچ کانگریس کے نتاؤں پہ انتجار کیجئے بیسے آپ نے باندھا کیا تھا پانچ کار میں تو پانچ کس کو ہوئے گئی لیکن ایسا نہیں ہے ایف آئی آر چلے ہیں انویسٹیگیسن ایجنسی اپنا کام کری ہے جب چوٹالا جی کے اور اجے چوٹالا جی اور باقی لوگ کے ساتھ ایف آئی آر ہوئی تھی تو وہ ساید دوزار چار میں یا پانچ میں ہوئی ہوگی دوزار تیرہ میں اس کا پرینام آیا تو پرینام اب مانیہ نیالنے نے دینا ہے باقی جو چیزیں انویسٹیگیسن ایجنسی اپنا کام کرے گی اس لیے اس ویسے پہ میں اب زیادہ نہیں چاہتا مطلب آپ ان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بے فکر رہی ہے یہ جیل میں بھیجائیں گے سب کو نہیں ہم نہیں بھیجیں بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے یہ کانون کا کام ہے کانون اپنا کام کرے گا میں نیالنے کے معاملوں میں پڑھتا نہیں ہوں یہ میرا ادھکار سیتر میں یا سرکار کے ادھکار سیتر میں کسی کو جیل میں بھیجنا نہیں آتا ایف آئیر ہو گئی سکایت کے ادھار پر پریشی جی ایک بات میں یادر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کام کریں گے آپ یہ بتائیے جب آپ نے دادوپور نلوی پروڈیکٹ کو ڈی نوٹیفائی کری دیا ہے تو پھر اب آپ اس میں کیا دکھائیں گے کہ کھٹا خدا اس کے بعد مبن ہو گیا اور اس کے بعد آپ اس پر مقدمے درج کریں گے اب دادوپور نلوی کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ان باتوں کا جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اگر مقدمے درج ہوتے تو آپ کبھی بھی کسی بھی قیمت پر رکھتے نہ مقدمے درج کرتے اور لوگوں کو اندر دینے میں آپ چوکتے ہی نہ یہ ہمیں پتا ہے اس بات کا اور آنے والے پانچ سال میں آپ کہاں درج ہے اب سمجھ کو آپ کو سماپ دولیا چلی وہ تو جنتہ نے تیہ کرنا ہے جس کو بنائے گی ہم چاروں پارٹیوں میں سے جس کو بنائے گی تو جنتہ نے تیہ کرنا ہے آپ نے اور میں نے دو لوگوں نے مل کے تیہ نہیں کرنا تو اس لیے اس لیے چلیے سر اچھی بات ہے آپ جنتہ میں زیادہ رہتے ہیں اچھی بات ہے آپ کا دھنیواز کرتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ رہتے ہیں میں نے مان بھی اس پر کوئی ویواد ہی نہیں ہے پر میرے میتر میں یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ کہیں گے کہ میں نے اس سے بات نہیں کر رہا کریسر پہ تو اس لیے میں ایک سیکنڈ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس دادوپون علوی کے خلاب آپ نے ایڈی چی آفیس کے سامنے اتنے دھنے پردسن دیے تو اوٹا صاحب سے پوچھ لے تو اس کی برانچیز کیوں بند کر دی تھی وہ ہم نے بند نہیں کی تھی اس لیے وہ کیول ایک لائن برگر آگیا اب میں آتا ہوں آپ نے کہا اس لیے اس لیے وہ برانچیز کیوں بند کر دی چلو میں بھابیس پا یہ جو سر دادوپون علوی پردسن نکلا تھا یہ سارے بلیک بلوک میں سے نکلا تھا جو سرکار جن بلوکوں کو بلیک بلوک بوشیت کر چکی سر یومنہ نگر کو یومنہ نگر کو دیش کا پنجو چیہ نم ہے پنجا چیری کہتے ہیں یومنہ نگر آریانا کا ایسا ہے جہاں سب سے ادھک باریس ہوگی ہے اس لیے آپ اکس پہ بات کر دو میرے بھائی کیوں تتھو کو گھر بھر کرتے ہو یومنہ نگر میں کئی پانی کا سنکٹ نہیں ہے مکتر آریانا میں کئی اس طرح کا پانی کا سنکٹ نہیں ہے آپ کیوں گلت جانکاری بول رہے میرے بھائی اس لیے میں ڈیپیٹ پہ آتا ہوں خنان پر ٹھیک ہے ایسے آپ تتھو کو ڈسٹروئے نہیں کر سکتے اب چلو جے ڈی سنگھ صاحب خنان پی بات کرتے ہیں خنان کا مددار بھی اٹھایا گیا تا صدن میں آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کی طرف سے دیکھیں 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 ویومنہ نگر اس میں سب سے زیادہ یہی پر سوال اٹھتے ہیں دیکھیں انجیٹی نے ہی اپنی ایک کمیٹی بنا دی اُس کمیٹی کی ہی ریپورٹ یہ ہے کہ کہیں اوید خنان ان کو نہیں ملا اچھا اُس کے بعد 36 کریسر ایسے تھے جو چل رہے تھے جس میں 31 کی انومتی تھی اور 5 کا پروسس چل رہا تھا اُن میں سے 19 جو کریسر بند کیے وہ اس لیے بند نہیں کیے گئے کہ وہاں کوئی اوید خنان تھا وہ اس لیے بند کیے گئے کہ پریہاورن کی درستی سے جو مابدن اپنانے چاہیے تھے اُس میں اُن کی کمیٹ پائے گئے اور وہ 19 کریسر بند کر دیے گئے یہ میرے سبز نہیں ہے صاحب یہ جو انجیٹی آئی ہے اُس کی ریپورٹ جو آج ویدان سباہ میں رکھی گئی آپ اپنی طرح سے تو کچھ بھی کہتے رہو پنتو جو تتھوں کے ساتھ ویدان سباہ میں رکھا گیا وینوت کمار جانگڑا کی جس کمپلینڈ پہ سکایت پہ جو ایکشن ہوا میں نے تو اس کے ایکشن کے تتھے آپ کے سامنے رکھ دیئے اب ارکہ اُتتر نہیں ہے میرے مطلق کہیں گے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے میں نے تو آپ کو ریکورٹ پہ چیزیں بتا دیئے جو اوورلوڈڈ باہن گزارتے ہیں اوورلوڈڈ باہن گزارتے ہیں اوورلوڈڈ باہن گزارتے ہیں دونوں میں انتر ہیں میں اس کو اُتر دیتا ہوں اوورلوڈڈ باہن ایک الگ ویشے ہے اور اوورلوڈڈ باہن الگ ویشے ہے اوورلوڈڈ باہن ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اوورلوڈ باہن کا حصہ ہوگا اوورلوڈ باہن یہ ہے کہ جتنا مال کسی بھی ٹرک میں چاہیے اس سے ادھکا بھر کے لے کے جا رہے ہو اور اس کے کان جو روڈ کو نقصان پہنچتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کے چلان کٹتے ہیں اس میں ایسی سکایتیں ملی کہ کئی نہ کئی کچھ ادھکاریوں کی اس کی ملی بھگت تھی تو اس میں کمپلینٹ بھی ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہریانہ میں اس وقت ابیاد خنان کہیں نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ نجٹ کہہ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اوید خنان کا سب سے بڑا نجٹ دیکھتی ہے نا نجٹ کی میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے پر آپ میری بات مانیں گے نجٹ کی ریپورٹ کری ہے نجٹ کی ریپورٹ میں کھنان نہیں پی آگا یہ ویدان خنان میں دھنکر جی نے اتر دیا جوار جی اتر بھاج پا کیسی دیے جائے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک چینل کے اوپر بیٹھ کر بھارتی جنتا پارٹی جو پروقت کے طور پر آج چینل بھی ہے چینل کے اوپر دنیا دیکھتی ہے تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ میں خنان نہیں ہو رہا عوید خنان نہیں کہتا ہوں میں کچھ دن پہلے مانینی مکھہ منتری جی پنچکولا دورے پر تھے اور ان کے آگے ایک ٹپ پر آیا جس کو وہ ڈرائیور چھوڑ کر بھاگ گیا وہ عوید خنان کا حصہ تھا اور مکھہ منتری جی وہاں سے آگے گزر گئے جب ان کا کافلہ گزرا اور اس کے اوپر چلان بھی عوید خنان کا ایم مو آفیس پنچکولا میں درج ہے وہ عوید خنان کا پرمان ہے اس کے بعد ابھی برج کوٹیاں کے اندر عوید خنان کو لے کے ایک ستیش نامک لڑکے کا مڑر ہوا ہے پچھلے ہپتے کیونکہ عوید خنان وہاں پہ وسولی چلتی تھی عوید خنان کے ندیوں کے اوپر آپ کی چینل ہے اور میں جوہر یادف جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کے ناتے اور سرب دلیا چاہے اس میں انیلو ہو چاہے کانگرس ہو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی چینل کی ٹیم ہوگی اور آپ شتر کے اندر چلے جائیے اگر آپ کہتے ہیں کہ جا کے عوید خنان نہیں ہو رہا تو ہم بات مانیں گے دوسرا میں ابھی بتاتا ہوں ایک کیجے سے ایل کمپنی کو تھی اور سندرم کنٹرکشن کو ڈاڑم پہاڑیوں کا خنان کے لیے پچپن ہیکٹر کی دوہزار تیرہ کے اندر ہڈا صاحب نے لیز دی تھی انہوں لیکن کیجے سے ایل دوہزار پندرہ کے اندر اس لیز کو چھوڑنے کی بات کہہ کر کہ ہمارا ڈیپوزیٹ 28 کروڑ کے لگوگ ہے کہ ہمیں واپس کر دیجئے لیکن اسی سمیں جو ان کی ایلائٹس ساتھ کی کمپنی تھی جو سندرم کمپنی تھی اس نے آکر کہا کہ ہم اس خنان کو چلائیں گے وہ ڈاڑم پہاڑیوں کا جو پچپن ہیکٹیر کا تھا وہ ایک سو ساڑ سکتر ہیکٹیر کا وہ خنان ہوا جس میں راستیت طرف کے چینلوں نے بھی وہاں پہ دیکھا آج اس چیز پر بڑی شرم آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آوید کھانا نہیں ہے مکھے منتری جی آوید آپ جنے کے کسی بھی کاریلے میں ایم موین کا مائننگ آفیسر ہے اگر آپ ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ آوید مائننگ کے چلا نہیں ہو رکھے ہیں تو آپ ان کے کلینکک دے سکتے ہیں ارے سرکار پہ پیسہ آ رہا ہے آوید مائننگ کا ان کے نیتاؤں پہ پیسہ آ رہا ہے اگر ان کے نیتاؤں پہ پاسہ آ رہا ہے ناصر جی نسندے آوید مائننگ ہو رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمانی ہے کہ جو اوور لوڈنگ کا جو ایشو برشتہ چار کا آپ کے چینلز پہ بھی آیا ہے پرنٹ میڈیا میں بھی آیا اور میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 99.99% جو اوور لوڈنگ کا معاملہ ہے وہ آوید کھانا سے جڑا ہوئے آپ انہوں نے آپ کے سامنے میں دونوں کو اتر دیتا ہوں ایک سامنے میرا یہ کام رہا اس میں کیا کرتے تھے اس میں اس کے ریٹ کو کرنے کے لیے کہ بھاڑا کم لگے اور اس کے کام ہو اس کے کان وہ اوورلوڈ لاتے ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ راجستان کی راجستان سے لیگل آپ اس کا ٹیکس دیتے ہو سب دیتے ہو پنتو اس میں اوورلوڈ آتے رہے ہیں لوگ کرتے رہے ہیں مجھے اس کی جانتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں پہلے تو جو ان کو کہا انہوں نے کہا کہ جو اوورلوڈڈ جتنے وہاں ہوں گے وہ اللیگل خننن سے جڑوں گے تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسا نہیں جیسا ایک تو کہ کوئی بھی مقدمہ اگر کسی چیز میں ہوا ہے وہ وہی فائر کے کاس آتی وہ صد ہو گیا ایسا کبھی نہیں ہوتا اگر کوئی کسی اس میں آیا کی چاہے وہ کہیں سے ہو چاہے وہ آریاناک سے کسی نے اگر مان لیا کسی کسان نے یہاں بہت سی بیلٹ ایسی ہے جس میں کسان کی ندیوں کے ساست کسانوں کے کھیت بھی لگتے ہیں اگر باڑ کے سمیے میں اس کے یہاں کوئی بجری ریتی آگئی اور وہ اپنے گھر کے بنانے کے لیے اپنے کھیت سے کوئی ٹرولی لے کے آ جاتے وہ بھی عوید خنن کا حصہ ہے ساتھ تین مہینے کو برسات کے چھوڑ دو نو مہینے میں بھی برچے درج ہیں جھوٹ ساتھ ایتنا جھوٹ ہوا ہس سے زیادہ جھوٹ چینل کے کمالے ساتھ جھوٹ بولوں گے کیسے صورت اکتر دی رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ برسات کے دو مہینے چھوڑ دو تین چھوڑ دو نو مہینے میں بھی ہر روج مقد میں عوید خنن کے درج ہو رہے ہیں آپ ان کو شلٹر دیتے ہو جیڈی سنگھی جیڈی سنگھی جیڈی سنگھی ایسا ہے یمنا نگر کی بات ہو امبارہ کی بات ہو مہینندرگر کی بات ہو گروہوں کی بات ہو کوئی بھی ایسا جلا نہیں ہے جہاں مائنگ نہیں ہو رہی ہے اور اس کا پرماد یہ ہے کہ ابھی 20 جون کو امبارہ کی اندر امبالا پولیس نے دو ارث موونگ مشین تین ٹپر ریڈ ہینڈڈ مائننگ اوفیشیلز کے ساتھ مل کر کے ان کو پکڑے اور وہ جو ہے ندی میں سے یہ آوائید مائننگ کر رہے تھے اب یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آوائید مائننگ نہیں ہے پرانتو یہ پکڑ کس کو رہے ہیں جو لوگ جو کسان جن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کسان اپنے کھیت میں سے مٹی اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے جارہا اس کا تو چلان کر دیتے ہیں جب آوائید مائننگ کی بات آتی ہے لیکن جو بڑے مگرمچ اور گھوم آفیاں وہ سرکار کے اندر ملے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے ان کا نائے میری بات کی پوچھتی کرتے ہوئے میری بات کا آنا ultimately ہوتا ہوا ہے سر آپ کی سرکار کے اندر ہوئے آپ کی سرکار میں کسان میری بات کی وہ پوچھتی کر رہے ہیں کیا اس بات کو ہریانا میں میں آم گا جو بار ہے اور دوسرا ایک سیکنڈ اور جانل صاحبی جو آپ دے دیں گے موڑگاو میں کس سطر میں خنان ہوتا ہے کیا اس بات کو نکارا جائے ہریانا میں نکار سکتا ہے کوئی کہ اوید خنان ہریانا میں نہیں ہو رہی ہریانا ہی دیس کے پردیس میں کوئی نہیں نکار سکتا کہ اوید خنان نہیں ہو رہا پورے دیس میں اوید خنان ہو رہا ہے اور اتنے جبردست طریقے سے ہو رہا ہے کہ مائننگ illegal mining مافیا اتنا strong ہے کہ پولیس اوپیسلز کی ہتیا کر رہے وہ جو ہے مورینا کا ایک مدھے پردیس میں ہو گیا تھا اور تمام جگہے ہو رہا ہے سرکاروں کی طاقت نہیں کہ وہ اس مائننگ مافیا پر ہاتھ ڈاگ دے اور اس لیے وہ مجبور ہے کہنے کے لیے اور کئی نہ کہیں NGT کی ٹیم بھی کئی کو ان کو انفارمیشن دے دی گئی ہوگی کہ NGT کی ٹیم آ رہی ہے تھوڑا ساپ سترہ رکھ لو میرے پاس تو جو یمنانگر کا کرسپونڈنٹ ہے اس نے ریپورٹ میں جیے بھی فوٹو کے ساتھ کئی بار تو بلکی ہے کیسے نکالی ہے بہت ٹھیک ہے کہ سرکار کا اپنا پکش ہے یہ پارٹی کے پروکتہ ہے جو مر جی ہے کہتے ہوئے کہیں گے آپ جو مر جی کیسے کہیں گے یمنانگر کا کہ پترکار اسے ملا گے فون پر بات کرا دوں جو مر جی کیسے کہیں گے اس شرم اس سرکار کو شیم شیم جو مر جی کیسے کہیں گے یہ کہتے ہوئے پترکار ٹھیک ہوگے چی스 کے ٹھیک ہوئے چیسے کہکا وہ descriptive چیسے توں ko po چیسے teşekkür چیسے کہ آہِ چیسے겠죠 چکا چیسے São چیسے قرار چیسے چیسے موسیقی میرے پر حضوری در کمکر کی ق tries انقبل کی قصدی کی طاقت پیسے ہوں اس کو چلوئی ہے آپ کبھائی ہی عبر جی رکھا ہے آپ کو پترکار مطلقا ہے میں کبھائی شکر ہے جوار عبدال جی کیا ہوا جوار عبدال جی باکی مطلقا ہے جوار عبدال جی نہ کوئی پترکار خدا ہے نہ کوئی سترکار خدا ہے نہ کوئی پارٹی خدا ہے لیکن جوار عبدال جی بیٹ کر یہ کہہ رہے ہیں بیٹھ سنب نہیں ہو رہا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں یاد کہ جوار یاد پیسے لیتے ہیں ایسے دلوی بہت سے نہیں کریں آپ سرکار کو کہتا ہوں کیونکہ آپ سرکار کا پروکتہ ہے اس لیے سرکار کا پروکتہ ہے آپ کی سرکار پیسے لگتی ہے سب ہی نیتا پیسے لیتے ہیں ایسے دلوی بہت سے ہی نیتا پیسے لیتے ہیں سب ہی نیتا پیسے لیتے ہیں ایسے دلوی بہت سے ہی نیتا پیسے لیتے ہیں میرے بہت سے ہی نیتا پیسے لیتے ہیں تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی ہمارا وقتی لیتے ہیں اس کو نام لونا ہمیں بھی کچھ کر پائیں اس کے خلاب کر پائیں جبار عادب جی آپ اپنی بات ایک سرکار جبار عادب جی آپ نے کہا کہ کچھ کے سام کرتے ہیں تو کیا سر کیا وہ آپ کے خلاب کچھ کریں گا سر کیا کسان انبول میں ہے خنان کے کاروبار میں ہریانہ میں سر میں دکھیں گے اب اس سے منتے ہو میرے مطنے گمبر عارب لگایا ہے کہ سرکار کے لوگ پیسے لیتے ہیں میں نے ان کی بات کا سواگت کر لیا میں کہتا ہوں یہ میرے ان نیتاؤں کا نام لے جو پیسے لیتے ہیں میں تو سواگت کر رہا ہوں ان کا پر یہ کیول آپ عارب لگانے کے لیے عارب لگا دیں گے تو نہیں لگا دیں گے خنان کیوں چر رہا ہے جوار جی بند کیوں ہی ہوتا ہے سرکاروں کی بات نہیں ہے جو سفید پوشنا الگ الگ پارٹیوں کے وہ بھی انوال وہ ٹاکڑ نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارے کسی نیتا بخشنا نہیں چاہیے ناصر جی جس پرکار کے آنکڑے میرے ساتھیوں نے پرستود کی ہیں اور جو جلا در جلا جو عوید خنان کے کیس درجیں اس سے یہ سیدھا سیدھا اپنے آپ میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ہریانہ پردیش میں عوید خنان ہو رہا ہے اور بینہ سرکار کے سنرکشن کے عوید خنان ہو نہیں سکتا جو مکہ منتری جی کو بھی کوٹ کیا گیا کہ ان کی گاڑی کے سامنے ایم مو پنچکولہ نے کیا یہ ساری باتیں اپنے آپ میں سوم سیدھیں جوار یادو جی جومر جی کہتے رہے نیسندے ہریانہ پردیش میں عوید خنان ہو رہا ہے اور سرکار کے سنرکشن میں ہو رہا ہے اب میں آخر میں آپ کے پاس ہوں بہت سنسٹیپ میں تیس سیکنڈ میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کس کے سنرکشن میں ہو اور کون پسا جائے لیکن عوید خنان ہو رہا ہے بہت مجبوتی کے ساتھ ہو رہا ہے یا تو سرکار ڈری ہوئی ہے انہوں پر عوید مافیا سے یا کچھ کر نہیں پا رہی ہے کوئی ایکسن نہیں لے پا رہی ہے بہت بری طرح سے ہو رہا ہے اب میرا نیوزن ہے بہت آخر میں میں فرقہ سکتے ہو رہا ہے راج اندر جی ورشت پترکار اور آپ اپنے بات کیلئے مانے جاتے ہیں میں بلکل میں کہہ رہا ہوں راج اندر جی ورشت پترکار ہے دونوں میرے ساتھ ہی بہت عجیز ہیں اور دونوں کا میں سمبان کرتا ہوں پورے پینل کا آپ کے ساتھ سمبان کرتا ہوں آپ بھشنا چار کے پر تتنے سمیدن سلو میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ہمارے کسی نیتہ کا نام کوٹ کر کے دو اگر اس کے کوئی بھی دستاوائی دیں گے وہ پارٹی میں نہیں رہے گا میں آپ کو اونیر بول رہا ہوں اور یہ بات مانتے ہیں آپ نکار نہیں سکتے نا کسی نہ کس اس طرح پر ہو رہا ہوگا سر یہ تو میں نے خود کہا آپ کو اور ضروری کسانوں کی آر میں کوئی اور کر رہا ہو سر میں نے یہ تو آپ کو خود کہا کہ اس سمیں ایسے کیس آتے ہیں بہت بہت شکریہ جوار آدف صاحب سکوویر طور صاحب راجن سنگھ جادون صاحب بھاک سنگھ دمدما جی جیڈی سنگھ جی کہہ دو اگر لاشن میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوال نہ کریے گا میں تو یہی بات کہنا چاہوں گا آدف صاحب ہمارے بیسے تو بڑے مدور بھاشی ہیں فرکتو یہ دیکھیں ایسا ہے ہم مانتے ہیں سرکاروں کے اندر آپ کی جو سرکار ہے وہ بھرکتا جار موکت نہیں بھرکتا جار یک چھرکارہ پر آپ اپنا چلیے آپ آروپ پرتا روپ وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکر دیجئے نام کاروائی ہوگی نام دیجئے کاروائی ہوگی بہت شکریہ جیڈی سنگھ صاحب آپ تمام بیمانوں کا بہت شکریہ باقی یہ ہے کہ ویدان صبحوں میں چاہے وہ دیش کی کسی بھی بہت ساری باتیں یہاں پر اٹھائی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ باتوں کو پوری طرح سنکارہ نہیں جاتا باقی بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ لایئے نام کاروائی کریں گے نام آتے رہتے ہیں کاروائی کس طرح سے ہوں گی وہ آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا موسیقی موسیقی